حسن صاحب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھن گیا ہے اب کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو یہ تو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی والے مجھ سے بہت سینے ہیں بہتر ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا چھن بھی گیا تو پھر کیا ہوگا زندگی چھینتی رہتی ہے دیتی رہتی ہے تو ہوتا وہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا جو منظور خدا ہوتا ہے اچھا ایک بات بڑی دلچسپ ہے میں جب میں نے یہ سنا کل تو میں سوچتا رہا ہے کہ یار یہ بلے کا نشان بڑا دلچسپ ہے اس کی وجہ ہے کہ بلہ چھکا لگانے کے بھی کام آتا ہے ٹھیک ہے آؤٹ ہونے کے کام بھی آتا ہے یہ تو وقت وقت کی بات ہے اسی بلے سے چھکا بھی لگ سکتا ہے اسی بلے سے آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اور نہ چھکا مستقل ریالیٹی ہے زندگی کی نہ آؤٹ ہونا ریالیٹی ہے زندگی کی ٹھیک ہے اچھا میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں کہ پی ٹی آئے کو گھبرانا نہیں چاہیے الیکشن کمیشن کو اس بات پر شرمانا نہیں چاہیے اور بہت سارے سبسیچیوٹس اگر ہیں عزمان کے دیکھے جا سکیں سپریم کورٹ چلے جائیں کوئی در ادھر جو کوئی بھی ہوتا ہے تو بلے کے ہم وزن بہت سے لفظ ہیں ویشولی تو ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ہم وزن ہیں مثلا بلہ نہیں تو کھلا پنجابی میں کہتے ہو کھلا دور فٹ ہے ہوں کھلا بھی ہو سکتا ہے بلے کی جگہ اچھا چھلا بھی ہو سکتا ہے ایک سکسی فائیو نائنٹین سکسی فائیو میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جیدار اس کا ایک گانہ بڑا سپر ہٹ ہوا تھا چھلا میرا کنے کڑیا نیمان اس چھلے دین ہیں تمہا پنیاں کابل تک کشمیر چھلا میرا کنے کڑیا اچھا چھلا بھی ہو سکتا ہے پھر چھلا بھی ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ہمارا ایسا خوبصورت سمبل ہوگا قومی چھلا کیا ہے عام آدمی پکڑ لو مو کھلا آنکھیں بیران چہرہ اداس پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ایک چھلا تھا کھڑا کر لو اچھا کل اللہ پکڑ لو پاگل خانے سے وہ کھڑا کر لو اچھا بلا نہیں ہو سکتا تو تھلا ہو سکتا ہے جیسے ملکی خزانے کا کا جو پانٹا ہے اس کا تھلا کھایا جا چکا ہے ایک ایسا برتن ہو جس کا تھلا کھایا ہوا وہ آپ پیٹی آئے کو دیتے ہیں اچھا کلا بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر بلا کی جگہ بلا بھی ہو سکتا ہے بلا وہ جو دودھ کی رکھوالی بیٹھتا ہے اور دودھ پی جاتا ہے یعنی خیانت کا بددیانتی کا اللہ ترین نشان تمہارا یہ خیر ہیں یہ نشان نشون آتے جاتے رہتے ہیں تاریخ میں کون سا نشان زندہ رہتا ہے یہ مور امپورٹنٹ ہے سپارٹکس سے لے کے ویباز اپٹا تک پہتا ہے نہیں کون کون سے لوگ ہیں ٹیپو سلطان تک بادیاں ہارنے کے باوجود زندہ ہیں فاتحین کا کوئی نام بھی نہیں جانتا کمال دیکھو نپولین بوناپارٹ پوز ڈیفیٹڈ تم بتاؤ پڑے لکھے ہو ماشاءاللہ جس نے جنگ جیتی تھی باٹلوگ اس کا نام کیا ہے اے تاریخ ہے بھائی یہ کسی اور بھاؤ بکتی ہے اور کسی اور بھاؤ بیشتی ہے بلاش اللہ چھوڑو مجھے تو ویسے ہی چیڑا یہ بلنوشلوں سے میرا باس چلتا میں کرکٹ ویسے ہی بین کر دوں اس ملک میں پاکستانیوں کو کسی انٹرٹینمنٹ کا استحقاق نہیں ہے جس گھر میں فاکے ناچ رہے ہوں ٹکے ٹوکری ان اہل خانہ کو ہسی انٹرٹینمنٹ انجوئیمنٹ زیب نہیں دیتی آگے چلو ویری ویل سیڈ نشان آنے جانے والی چیزیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف حضرت صاحب الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے سبحان اللہ پڑی آئین کی کتاب زیاءالحق کے صدقے جاؤں زندگی میں ایک سچ بولا ہے لیکن سبحان اللہ ملکی تاریخ پہ جتر سال میں کسی نے اتنا بڑا سچ نہیں بولا کہ یہ آئین کیا ہے چند کاغذوں پہ مشتملے چیتھڑا زیاءالحق کا یہ سچ کل بھی سچ تھا اس سے پہلے بھی سچ تھا آج بھی سچ ہے اچھا انٹرپارٹی الیکشن پارٹی یہ بات سنو پارٹی الیکشن کوئی چیز نہیں بکواس ہم ڈھونگی ہیں ہم بحروپی ہیں ہم وارداتی ہیں کیا ہم نہیں جانتے کہ پیپلز پارٹی نام ہے بھٹوز کا بھٹو کوئی رہے نہ رہے نام اسی کا نواز شریف ڈکال دو کدھر ہے یہ وہ تخیر ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں رہ گیا اچھا اچھا مموانی سمران کان پاکستان تحریک انصاف کیا یہ کون ہے یہ وہ یہ انڈویجولز کے گرد گھومتا ہے انٹرپارٹی ہم میں کہتا ہوں کہ ویسٹ کے پھینکے ہوئے نوالے اللہ معاف کرے وہ جو کہہ کرتے ہیں ہم جیسے لوگ چاٹنا شروع کر دیتے ہیں انٹرپارٹی کیڑی پارٹی یہ پہلے تھے منویجتوں شروع کرو نیشنل لیول پہ کیڑے الیکشن انٹرپارٹی الیکشن بلے کا نشان یہ ہم نے ہم بڑے چکری قسم کے لوگ ہیں ہم بہت چبل ہیں ترجمہ انگریزی کا کرنے چلے ڈومیس آئل کو کا ترجمہ کیا توتون جاؤ پورے شہر میں پھر ہو پڑے لکھوں سے پوچھو ڈومیس آئل کو اردو میں بہمی فضول باتیں اچھا جنرل الیکشن جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں دانس دھاند دھاندلی آٹی ایس مارکٹائی چینوے نوٹ ووٹ بریانی کیمے والے نان اور ذات برادری وہ دھرپٹے موں ذاتی مفادات اچھا کبھی بیلڈ باکس غائب کبھی کینڈیڈیٹی غائب ماشاءاللہ کبھی پورا انتخابی عملہ غائب بھئی یہ اچھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے باقی سارا کچھ مطابق ہے جو آپ یہ رونا لے کے بیٹھ گئے ہوں اور یہ نئی بات نہیں کر رہا میں ذلفکار علی بھٹو کے زمانے میں وہ پتہ نہیں ان کا نام نظیر تھا جماعت اسلامی کہ کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں شریف آدمی ہوں گئے ابھی ان کو شوقیہ غوا کر لیا حالانکہ بچارے کی اوقات سفر بھی نہیں تھی لیکن نہیں شوقی ہے کچھ کاٹتا ہے ان کو اندر سے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے اچھا مدہ اف آل پارلمنٹس ڈیموکرسی کی ماں بے بے بڈی بے جمہوریت کا جس نے جس نے یہ بچا جنا میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں وہاں دکھوائیں لکھا ہوا ہے ہی نہیں لیکن وہ بندے کے پتر ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں سو اس لیے چھوڑو یہ آئین شاہین یہ اس کا ذکر نہ کیا کرو میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے رٹا لگایا ہوئا ہے کبھی انسانوں کے آپ پاکستانی کے حقوق کا افسانہ پڑھو وہاں لگتا ہے سلمہ کمل کا کوئی رومنٹک سا نوول یا بشرا رحمان کا کوئی نوول یا حمیدہ جبین ٹائپ اس طرح کی جو ہماری رائٹرز ہوتی تھیں ایک زمانے میرے حضیع بات میری فضول کہ کر کہہ رہے ہیں کس لفظ کو کس طرح ابیوز کر رہے ہیں مسیوز کر رہے ہیں فلانا لیکن نہیں انتخبات فلانا جات برادریوں میں تقسیم ہوئے تم جاتی مفادات کی دوڑا ہے کوئی مایار نہیں کوئی اقل نہیں کوئی تمیز نہیں جمہوریت کا شوق ہے پالے رکھو ہمارا گئے جاتا ہے ٹھیک ہے اگلی خبر پہ جاتے ہیں عوام کا خون پلا کے پال رہے ہو اس جمہوریت کو جمہوریت کا خون پلا کے پالا جا رہا ہے پالو میں دیکھتا ہوں پہلے اس نے کیا کیا جو آئندہ کرے گی چلو آگے چلتے ہیں صاحب سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کے تحریری فیسٹے میں اضافی نوٹ لکھتے ہوئے جسٹس اثر منیلا نے تحریر کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ایسے الزامات میں قید نہیں جو معاشرے کے لیے خطرہ ہو وزیراعظم کو فانسی تک دے دی گئی کسی آمر نے ایک دن بھی قید نہیں کاتی سبحان اللہ یہ جسٹس اثر من اللہ جو ہیں جیسا منفرد ان کا نام ہے ویسے ہی یہ منفرد آدمی بھی ہیں مجھے عدلیہ سے باقی جو پاکستانیوں کو رونا ہے گلے ہیں فانسی تدیف لانا اس کے علاوہ مجھے گلہ اور ہے اپنی عدلیہ سے انہوں نے ہمارے دو خوبصورت لوگ میڈیا کے دو خوبصورت لوگ چھین ہیں ایک زمانے میں اثر من اللہ صاحب آیا کرتے تھے تو خوبصورت گفتگو کرتے تھے ایک جسٹس بابر ستار ہیں وہ ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے اثر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے فون پہ ہی بات ہوئی ہے ایک ایک بار ان لوگوں سے میں نہیں جانتا لیکن یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے میڈیا میں باقی تو پھر دانشوری کی دکانیں ہیں دی جمعتہ پاس ڈیریکٹ دانشور ہیں تو بس عدلیہ سے یہی ایک شکایت ہے کہ ہمارے میڈیا کے دو خوبصورت بندے چھین لیے بارالے چلو خیر بات اچھی ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے درمیان یہ ملک جھول رہا ہے جھولتا رہے گا دعا کریں جھولا قائم رہے مغل اعظم میں ایک فلم تھی دلیب کمار صاحب کی وہ یاد آتی ہے جس میں اکبر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہاں انار کلی کو اکبر اعظم کہتا ہے کہ سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے پاکستانی عوام انار کلی ہے سبحان اللہ کوئی اس کو جینے نہیں ان کو جینے نہیں دے گا کچھ ان کو مرنے نہیں دیں گے اور یہ زندگی اور موت کے درمیان جیسے پینڈلم ہوتا ہے نا کلاک کا چالو ٹھیک ہے حسن صاحب بعض تجزیہ کاروں کے مطابق نون لکھ فیلڈ میں نہیں نکلی دیگر چیزوں پر تکیہ کر رہی ہے فیلڈ میں نہ نکلنا تو سمجھ آ رہا ہے دوسری چیزوں پر تکیہ کرنا کی سمجھ نہیں آ رہی پہلی بات تو یہ خیر وہ آپ کو جو آپ نے کہا ہے کہ فیلڈ میں نکل انتظروں میں آتا ہے تو بالکل یہ فیلڈ ہے ہی نہیں تو نکلنا کہا ہے وہ جب کھڑ میں سے بل میں سے کہتے ہیں نا وہ سامپ بل میں کس گیا یا کھڑ میں بڑ گیا فلانا وہ کھڑ میں سے نکلتے ہیں تھاپ پڑتی ہے باہر سے عوامی تھاپ پھر اندر بھاگ جاتے ہیں یہ پچھلے دنوں جلال پور جٹان گجرات بغیرہ کہ میں نکلے تھے نا یہ بلوں سے باہر تو پھر کیا ہوا سارے کبوتر گبارے اندرے کے دھرے رہ گئے اچھا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو فیلڈ کی عادت ہی نہیں یہ امپائر کھڑے کر کے کھیلنے والے لوگ ہیں حامد میر کا وہ کلپ بائرل ہے آج کل جس میں اس نے پوری کہانی سنا دی ہے کہ اپنے کرگٹ امران کو کہتے ہیں کھلنڈرہ وہ پہی تو ہوتے کھلنڈرہ خود بڑا بڑا سی لیکن بوری طرح ناکام اس نے ورلڈ کپ جیتا تم بچارے انڈر نائنٹین بھی نہیں کھیل سکے کبھی تو کبھی اچھا یہ یہ حامد میر کے پروگرام میں وہ کہتا ہے کہ بھئی کو نو بال دے دیتا تھا کوئی کو ایک کبھی چیف سیکٹری کو ساتھ رکھتا تھا یہ ایمپائرز کے طور پہ کبھی ڈی آئی جی ہوتا تھا وہ کلپ سن لیں یار مجھے تو کریٹ کی سمجھ بھی نہیں ہے لیکن آئی ریلی انجوئی ڈیٹ مجھے جب کسی نے بتایا تو میں نے کہا دکھاؤ مجھے اس سے بندے کے کیریکٹر کا پتہ لگتا ہے پوری زندگی ڈیسپریٹلی کوشش کی کریٹ کے لنے کی پتہ نہیں ریلوے میں بھی کو بھرتی بھرتی بڑے نچلے گریڈ میں ہو گئے تھے کہ اس کے تھروٹ ٹیم میں گھسے ہیں پتہ نہیں مت چھوڑو اس لیے یہ فیلڈ میں نہیں نکل رہا ہے یہ وہ حضرت صاحب نونلی کے لیے بے تہاشا قربانیہ دینے والے سرکردہ راہنما مخدوم جاوید حاشمی نے ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی عوام میں بہت مقبول ہو چکی ہے ہم بیسیت قوم ایکسپوز ہو رہے ہیں میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس نے جو اصلی جملہ بولا ہے وہ آپ بھول گئے اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی عوام کی ضد بن چکی ہے یا پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے وہ عوام کی ضد بن چکا یہ جملہ سو جملوں پہ پھاری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے کوٹ نہیں کر رہے اچھا جعوید آشمی کون ہے میں اس کی بہت سی باتوں سے ڈسگری کرتا ہوں میرا پرانا تعلق ہے یونیورسٹی کے ضمانے کا وہ بس چھوڑو لیکن وہ تعلق بڑا خوبصورت ہے ہمارا یہ جب معافی تلافی منتیں تلے کر کر آکے سفارشیں ڈربا کے جب جدہ بھاگ گئے تھے تو کون تھا جعوید تھا جعوید آشمی تھا جو ڈٹھا رہا میں اس کو جیل ملنے جائے کرتا تھا حالانکہ مجھے اس کی سیاست سے تفاق نہیں ہے لیکن دلیر آدمی ہے ڈٹے رہنے والا آدمی ہے اکل میں کمی ہے سکم ہے چھوڑ کے گیا پھر اب ساتھ کھڑا ہے یہ اسی طرح کا پاگلی کر سکتا ہے نا ہم چونکہ بہت سیانے ہیں اس لیے ہمیں اس پاگلپن کی سمجھ بھی نہیں آتی بھریا میلا چھوڑ گیا تھا آج اس کو پھر مروڑ اٹھ رہے ہیں یہ اس کا ٹائپ ہے اس نے جتنی دلیری سے یہاں وہ جیل کٹی ہے پتا ہے میں جاتا تھا اس کو ملنے جاتا تھا تو بات جو اس نے کی ہے وہ سو پیسے درست ہے اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا اور اندادہ لگاؤ کتنے منتقم لوگ ہیں وہ ان کی ذیاتیوں کی ویسے گیا واپس آیا اس کے بعد انہوں نے اس کا اوم نہیں کیا لیکن بھارا جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے وہ بھی جانتے ہیں تو اس میں کونسی اکل والی بات کونسی ہے وہ زد بن چکا ہے لوگوں کی بس